موسیقی 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 شروع گا کیا کیا اب لیلتو جائزہ اور دین جائزہ چالو ہوں گے اپنے ہے نا تو یہاں رات میں لیلتو جائزہ اور بعد میں پورے جائزہ ختم کیونکہ اس دن لے گا اس نے ختم کر دیا ایسی کوئی رات کی فضلت لیلتو جائزہ کی ثابت نہیں ہے دوسرا ایتوال کیا تھا افتار کے وقت بہت سے لوگ بھائی نے کہا دعا کے لئے بیٹھتے ہیں افتار کے وقت تو کوئی مسئلہ نہیں افطار کے وقت بلکل چاہے آپ تھوڑی دیر پہلے سے بیٹھے افطار کے بلکل آئین وقت بیٹھے کوئی مسئلہ لیکن افطار کا مانا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دعائیں کریں چونکہ تب تک وہ زرزدار رہتا ہے لہٰذا وہ جلی بیٹھے یا تھوڑا دیر سے بیٹھے اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں وہ اس کے سہولت اس کے حالات پر ڈپنڈ ہے اور اگر روزدار بیٹھ کے بھی دعا نہ کرے چلتے پھرتے کام کرتے اسے عورتیں ہیں تو ابھی دعا دعا ہے دعا تو کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی آلت میں ہو سکتی کسی بھی جگہ ہو سکتی دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کی مطلب کوئی حدود ہی نہیں رکھی اللہ نے اسی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا اپنی تخلیق کے بعد جو عبادت کی وہ دعا ہی تھی آپ نے چھیکا اور اللہ نے کہا آدم الحمدللہ کہو فرشتوں نے جواب دیا اور کہا یہ تمہارے نسل میں جب لوگ چھیکیں گے یہ اس کا جواب اور جب چھیکنے والے کو فرشتوں نے جواب دیا یہ تمہاری قوم کا یا تمہارے لوگوں کا ایک دوسرے میں جواب ہوں گا یا رحمہ اللہ فرشتوں نے کہا سمجھ رہا آپ تو پہلے کام دعا ہی کیا تھا دعا ہی ایسی چیزیں بہرحال تو بہرحال چلتے پھرتے کھاتے بھی مطلب ماف کرنا کھانا تو نہیں ہے مطلب کھانا بناتے وقت کھانے کو پروزتے وقت افتار رکھتے وقت بلکل عورتیں اپنی دعائیں کرتے رہے اور ساتھ میں یہ بھی کریں اور ٹائم ملا تو مرد بیٹ کر بھی کریں کھڑے رہ کر بھی کر سکتا کام کرتے وقت بھی کر سکتا لیکن اس بات کا خاص دھیاندے کی یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کوئی ایکٹیوٹی جواب کر رہے ہیں اس میں کمین آئے جس سے آپ کو پھر پتا چلتا دعائیں کرتے کرتے پیر پھزل گیا دعائوں کے چکر میں تھے سالان مطلب تیل اڑا لیا اپنے اوپر اور پھر نہیں وہ دعائیں تو وہ ایسا بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہو جس بہت سے لوگ ہوتے جس میں اللہ اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ فون پہ بات کرتے وقت ادھر کام بھی چلتے رہتا اور کسی کو آرڈر بھی دیتے رہتے ویسا ذہن منائی ہے پھر مومن کا معاملہ ہر بار ایسی ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں تاکہ وہ بہت سارے فائدے اٹھا سکے ایسی مومن کا حال ہے اس لیے کہ جنگ کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلاحات الخوف اگر پڑھ رہے ہیں تو صلاحات الخوف یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آدھے لوگ پڑھیں گے اور آدھے لوگ رکے رہیں گے پھر امام دو رکعت کے بعد یہ لوگ ادھر چلائیں گے وہ لوگ اندر آئیں گے اور ایک ہوتا ہے جب جنگ کی حالت میں ہیں اور دشمن موقع نہیں دیرہا آپ کو نماز پڑھنے کا تو جنگ کی حالت میں ہی پڑھیں گے وہ بھی صلاحات الخوف حالت جنگ میں سمجھ رہے آپ تو حالت جنگ میں کتنا ملٹی ٹاسکنگ سولڈر ہوں گا کہ دشمن آلہ تو اس کو دیکھ بھی رہا اور اس کی نماز بھی چل رہی ہے اور یہاں نماز کے لیے وہ پورے ارکان نہ بھی ادا کرے خالی ہاتھ بندہ ہوا اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ الرحمن پڑھ رہا ہے اور دشمن پہ نظر بھی رکھا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ اور زمین سورہ میں دشمن پہ نظر بھی ہے رکوع نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ دشمن سے نظر ہٹ جائیں گے لیکن اللہ کو تذبیر پڑھ رہا ہے سبحان رب العظیم کھڑ رہے کر بھی پڑھ رہا ہوں تو وہاں دشمن پہ بھی نظر ہے یہاں جنگ پہ بھی کھڑا ہے دشمن آرہ تو ہتھیار بھی چلا سکتا ہو بلکل چلا سکتا ایسے واقعات بھی صحابہ کی بات کے دور میں ملے جب جنگوں میں ان کو چھوٹ نہیں ملی بلکہ جنگ صبح فجر سے چال ہو کہ دوسرے راتوں تک چلی دو دو رات چلی ایک ساتھ تو ابو کیا لگتا صحابہ نے پانچ پانچ نمازیں پوئی رکھے ایک ساتھ خضا پڑھیں گی پندہ رکھاتے پندہ نمازیں نہیں جنگ کی حالت میں چال ہو ہے گھوڑ سوار گھوڑ سواری پہ نماز اس کی چال ہو ہے ہے نا اور جنگ کی حالت میں اللہ نے اس لئے کہا صلاة الخوف جو لوگ پڑھتے کہا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اس لئے کہ صلاة الخوف کے وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمی آ جاتی تو کہا اس کے علاوہ بھی ذکر زیادہ کرنا تاکہ وہ کمپنسٹ ہو جا وہ نماز میں جو کمی آئیں خوش ہو نہیں رہا چونکہ اب دیکھتے ہوئے کر رہا ہے ہے نا تو مومن ایسی ہوئے سے اپنے مزاج میں مطلب وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے دین اور دنیا سب حاصل کر رہا ہے تو ظاہر چیز بات ہے دنیا کی کام بھی کر رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی چال ہو ہے توائیں بھی آپ کر رہے ہیں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہیں تو پھر اس معاملے میں دنیا ویت احتیاط کیجئے ورنہ کہیں اپنے جسم کو آپ نقصان ایک عبادت کے نام پر نہ پہنچا دے اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں